السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جبرگی تعلقے میں تنظیم خدمت خلق کے نام سے ایک تنظیم پندرہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو قائم کی گئی ہے اس تنظیم میں نوجوان ہیں جو جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہیں الحمدللہ اس تنظیم کے قائم ہونے کے ساتھ جو کام اس تنظیم خدمت خلق کے تحت چل رہے ہیں اس میں ایک تو ٹیلرنگ سنٹر قائم کیا گیا ہے جس میں طالبات بھی ٹیلرنگ سیکھ رہے ہیں قیاتی کا فن سیکھ رہی ہیں اور اسی طرح سے بڑی خواتین بھی ہیں یہ چھے ماہ میں کورس کو مکمل کیا گیا اس طرح سے دو بیاش ہماری تنظیم خدمت خلق سے ٹیلرنگ کا فن سیکھ کر فارغ بھی ہیں انہی فارغ طالبات کے لیے ان کو سرٹیفکٹ دینے کے لیے ایک عظیم الشان جلسہ رکھا گیا ہے جوارگی میں محبوب فنکشن حال میں ستائیس مارچ کو بعد نماز مغرب بروز چار شمبہ اس عظیم الشان جلسے میں مہمان مقرر کی حصے سے حضرت مولانا مزمیل صاحب پیم والا جاہی رشادی دامت برکاتہوں بینگلور سے تشریف لا رہے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے ڈاکٹر شیوہ سوانن مہا سامی سن مٹ بھی اس ہمارے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں چونکہ تنظیم خدمت خلق کا جو کام ہیں یہ انسانیت کی بنیاد پر ہے ہندو مسلم کی اس میں کوئی تفریخ نہیں ہے چونکہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر ہر انسان دوسرے کا احترام کرے اور دکھ اور غم میں شریک رہے اور جو حاجت مند ہیں ضرورت مند ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں ان کے لئے اس ضرورت میں ان کا تعاون کیا جائے تو انہی جذبات کے ساتھ چونکہ یہ تنظیم کا کام چل رہا ہے ہمارا پروگرام بھی سب ہی کو لے کر ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں خاص طور پر ہماری تنظیم خدمت خلق سے یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں جو صاحب سربت احباب ہیں ہماری اس تنظیم کے لئے اپنا خصوصی تعاون دیں تو انشاءاللہ اور بھی وسی طریقے سے اس تنظیم خدمت خلق کے تحت ہم کام کو آگے بڑھائیں گے ایک کام جو ہمارے عزائم میں ہیں آئندہ کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ امبولنس ہو ہماری تنظیم خدمت خلق کے تحت چونکہ جوارگی جو تعلقہ ہے یہ حوے پر قائم ہے تو کچھ حادثات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو ہم جھٹ ہمارے پاس امبولنس ہو تو انہی احباب کو دواخنے تک پہنچائیں گے اور اس کے علاوہ مریضوں کے لئے علاج معالج میں مدد کرنا بیواؤں کو وظیفہ دینا جو تعلیم میں بہت تاپ پرسے ہیں لیکن والدین غریب ہیں اور بچوں کو اپنے پڑھا نہیں سکتے فیز نہیں دے سکتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ان بچوں کے لئے بھی ہماری متنظیم خدمت کی طرف سے مدد ہو اور وہ بچہ اپنی تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھائے بہت سے ہمارے اپنے عزائم ہیں اور آئندہ کے لئے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جوارگی تعلق کے اندر ہر ماہ خواتین کے لئے اصلاحی پروگرام کیے جائیں تاکہ ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط بنے تو اس طرح سے یہ جو ہمارے پروگرام سے اندر کہ جو ہمارے عزائم ہیں ان عزائم میں کہ یہ بھی ہے کہ اس مرتبہ جو ایک گرمہ کا موسم چل رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسی موقع سے ہم جلد اس کا انتظام کریں گے کہ اس مسافروں کے لئے راہ گزر احباب ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں بہرحال یہ ہے کہ تھنڈے پانے سے مستفید ہوں ہماری تنظیم خدمت خلق کے تحت میں انشاءاللہ جورگی میں دو چند مقام پر ہم تھنڈے پانے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمارے عزائم میں شامل ہیں اس کے علاوہ غریب اور غربہ کے لئے رمضان کے موقع پر راشن پیکج دینے کا یہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا گزشتہ مرتبہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے اور اسی طرح سے غربہ کے لئے عزائم کے موقع پر ان کو قربانی کا گوشت دینا یہ معاملہ بھی ہماری تنظیم خدمت کے خلق کے تحت انجام دیا جا چکا ہے بہرحال کچھ کام ہوا ہیں جو ہم کر رہے ہیں اس وقت تنظیم خدمت خلق کے تحت وہ چل رہے ہیں جیسے مکاتب کو بھی ہم نے قائم کیا ہے ایک مکتب آشرہ کالونی بجاپور روڈ پر قائم ہوا ہے مکتب دارود توحید کے نام سے اور ایک مسلم بستی میں بھی دارود توحید کے نام سے ایک مکتب قائم ہوا ہے یہاں معلمات ہیں جو بڑی عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی پڑا رہی ہیں اور اس طرح سے یہ خدمت کا سلسلہ بھی الحمدللہ ہماری تنظیم کے تحت جاری وہ ساری ہے کام یہ چونکہ خدمت خلقہ ایسا انچا کام ہے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھائی اپنے بھائی کی مدد میں جب تک رہتا ہے اس کے تعاون میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو بھی پورا کرتے رہے تو اتنا اونچے عظیم شان عمل ہے تو اس کام کے لیے اس وقت میں جو ذمہ داران ہیں ہمارے تنظیم کے یہاں ہمارے صدر محترم ہیں محمد داؤس صاحب انامدار جبرگی اور یہ سیکرٹی ہیں مولانا مصطفی صاحب رشادی تنظیم خدمت خلق کے سیکرٹی ہیں اور یہ مولانا محمد شرف الدین صاحب باقوی جو امام و خطیب مکہ مزید کے یہ نائب صدر ہیں تنظیم خدمت خلق کے اور اسی طرح سے ہمارے فیاض جمادار صاحب یہ رکن ہیں اور اسی طرح سے صوفی جمادار صاحب ہیں یہ بھی تنظیم خدمت خلق کے ہمارے رکن ہیں اور جابیس صاحب رکن ہیں یہ بھی ہمارے تنظیم خدمت خلق کے اس طرح سے خریباً ایک پندرہ افراد پر مشتمل یہ کمیٹی ہے جو الحمدللہ ہر ایک اس تنظیم خدمت خلق کے کام سے جڑاوا ہے ابتداء میں تو ایسا ہوا کہ یہ اہباب ہماری کمیٹی کے خود اپنا پیسہ دیتے رہے اور اس طرح سے ان کاموں کے اندر ان کا تعاون خاص ملا ہے اور الحمدللہ جورگی شہر سے بھی ہمارے لئے تعاون چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کام کو اور وسیع کرنے کے لئے اہباب سے ہم مزید تعاون چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں ہم کہ ہماری اس تنظیم خدمت خلق کی طرف آپ حضرات کی توجہ رہے گی اور خاص طور پر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج جو جلسہ ہمارا عظیم الشان ستائیس اپریل کو ستائیس مارچ کو ستائیس مارچ کو جو عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے مہیبو فنشن حال میں بروز چارشمبہ بعد نماز مغرب اور دہت دور دراستی تعلق ستے سے بھی اہباب آ رہے ہیں وادی سے شہباز سے اور یاڈرامے سے اور اجیری سے اور چگرلی سے اور اس طرح فرہت آباس سے تعلقہ جوارگی کے ستے سے یہ پرگرام ہونا جا رہا ہے بہت بڑا پرگرام ہو رہا ہے ہم خاص طور پر اپیل کرتے ہیں ناظرین سے اس پرگرام میں شریک ہو کر ہمارے اس پرگرام کو کامیاب بنائیں پرگرام پرگرام